دبائی میں سعودیہ میں اگر دیکھیں نا تو زیادہ تعداد جو مزدوروں کی ہے وہ پاکستان کی ہی ہے ٹھیک ہے لیبر ہے اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیں نا بائیکارڈ کر دیں تو آپ یقین کریں دبائی کی حکومت اور سعودیہ کی حکومت وہ یوں سمجھے کنگلی ہو جائے گی وہ کن سے کروائے کام اپنے سعودیہ نے سب سے دل پھانسی پاکستانیوں کو دیا یہ شاید والی بات ہے کہ وہ تو ویسے ہی سلمان خان کا انہوں نے ہاتھ لگایا تھا کوئی سعودیہ میں وہ پلاسٹر آف پیریس کا ہاں اس بارے میں بھی ہمیں تو اچھا نہیں لگا کیوں؟ اتنا وہ مثلا پاک ملک ہے انڈیا ہمیں دشمن سمجھتا ہے انڈیا تو اپنی موویز میں ایون واضح کہتا ہے کہ یہ پاکستان دہشتگرد ہے پاکستان یہ ہے تو ہم اس کو کیسے اچھا سمجھیں گے انڈیا والوں انڈیا اور افغانستان ایک ہیں آپ اس بات کو سمجھیں اسرائیل کے دوست ہیں یہ سب اسرائیل کے دوست ہیں اور جو اسرائیل کا دوست ہے وہ پاکستان کا اگینسٹ ہے بس چھوٹی باز کو سمجھ جائیں گی اسرائیل کو سپورٹ کریں نمسکار دوستوں میں نامانو دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو پاکستان کی کچھ مہلائیں ہیں جو سعودی آراب دوبائی کو دھنکی دے رہی ہیں کہ اگر پاکستان نے ان کا بائی کار کر دیا تو وہ لوگ روڈ کے اوپر آ جائیں گے وہاں پر گریبی آ جائے گی تو ان کی بڑی بڑی ہوا واجی والی ہم لوگ باتیں سکتے ہیں پھر ہم بات کریں گے ان کے بارے میں ویڈیو ہے نیمرا احمد اوفیسیل کا اگر آپ بھی میری طرح ایکسن ویڈیو بنا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو اس کین پر واتسپ نمبر میرا سو کر رہا آپ مجھ سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں آئیے ویڈیو دکھتے ہیں پاکستان زند آباد یہی تو ان کے دل کی صفائی ہے نا صاف دل ہے ان کا انڈیا تو ہیں ہی منافق دل کے لوگ ہیں کیا کیا انہوں نے منافقت میں بس موں کے میٹھے ہیں اندر کے کچھ اور ہو جاتے ہیں جس طرح ہم مسلمانوں کے دل صاف ہیں پاکستانیوں کے دل صاف ہیں تو وہ ایسے نہیں ہے مطلب انہوں نے کیا کیا ہے کیا بس شروع سے دیکھتے ہیں چلتا آ رہا ہے مسلمانوں کو یہ دیکھیں اگر ہماری طرف ان کا کوئی بھی قیدی آ جائے جیسے بورڈر کراس کر کے ہمارے بڑے پیار سے چائے شائے پلا کے ان کو وہ جو بیچ میں پلین ان کا آیا تھا ٹھیک ہے وہ ایسے روانہ کرتے ہیں اور جو ہمارا کوئی ان کی طرف چلا جائے تو ابھی بھی مسلمانوں پہ دیکھیں وہ کیسے ظلم کر رہے ہیں منافقت کا تو سعودیہ کہتا ہے پاکستانی سب سے زیادہ منافق ہیں نہیں وہ انڈینز کو گلے لگا میری بات سنیں میں آخری بات کروں گی جو مسلم ہے نا ہمارے دلوں میں رحمان رہتا ہے تو ہم کیسے منافق ہو سکتے ہیں ہمارے ہر رہنا چاہیے مگر ہم لوگوں نے رکھا نہیں ہوا اگر ایسا ہوتا تو سعودیہ ہمارے بھیکاریوں کو باہر نہ نکالتا سعودیہ ہم پر بین نہ لگاتا وہ یہ ہے کہ ہر ملک میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں ٹوٹل ہی اچھے ہیں لیکن کچھ ایسے غریب ہیں جن کو یہ دیکھیں ملکی حالات کی وجہ سے وہ یہ کرنا پڑ گیا کہ ان کو باہر جا کے بھیک مانگنی پڑ گیا وہ بیچ میں پکڑے بھی گئے تھے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن صرف پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں ایسی بات بالکل بھی نہیں بدنام کر رہا ہے نام یہ دوسرے ملکوں میں کوئی ہوں گے کرتے ہوں گے جو کچھ اناثر ایسے ہوں گے جیسے انڈیا ہمیں دشمن سمجھتا ہے انڈیا تو اپنی موویز میں ایون واضح کہتا ہے کہ یہ پاکستان دہشتگرد ہے پاکستان یہ ہے تو ہم اس کو کیسے اچھا سمجھیں گے انڈیا والوں کو وہ غلط بولتے ہیں وہ اس لیول کا بولتے ہوں گے لیکن یہ ایسا ہے نہیں ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہم مسلمان پاکستانی بہت اچھی نیشن ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی الحمدللہ اور ہمیں اور ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہیں ہمارے لئے دبائی ہمارے چوبیس شہروں کو بین کر چکا ہے گریس نے ہمارے لئے ویزز بین کر دی ہے ترکی نے کہا دفعا جو یہاں سے ہمیں ایسا کیوں ہے ایسا اب یہ تو اوپر کے لیول کی بات ہے نا کہ ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں پاکستانیوں کو نکال رہے ہیں وہ پاکستانیوں کو جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں اچھا یہ ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں دبائی میں سعودیہ میں اگر دیکھیں نا تو زیادہ تعداد جو مزدوروں کی ہے وہ پاکستان کی ہی ہے ٹھیک ہے لیبر ہے اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیں نا بائیکارٹ کر دیں تو آپ یقین کریں دبائی کی حکومت اور سعودیہ کی حکومت وہ یوں سمجھے کنگلی ہو جائے گی وہ کن سے کروائے کام اپنے ایک نچلے طبقے پر پاکستانیوں کو رکھا ہوا ہے بڑے آفیسز کی بات کرتے تو انہوں نے انڈینز کو بٹھایا ہوا ہے بس یہی تو ان کے دوگلے پانے اب یہ اللہ جانے کیا سمجھ نہیں آتی یہ بات ہماری بھی گلتی ہوگی نا ہم ہمیشہ بولتے ہیں اس کا دوگلہ پانے لیکن اگر ہم اپنے آپ کو بھی پتا ہے کہ جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو یہ ان کے آو بھاؤ ہی بدل جاتے ہیں دبائی کی ریسنٹلی میں پولیس دبائی پولیس کی بات کری ہوں ان کی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ کیسیز ہی پاکستانیوں کی ایکسیڈنٹ کے ہرائیسمنٹ کے نہیں نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے ہمارے اپنے پاکستان میں آ کے دیکھیں اتنے معاملات نہیں ہوتے جتنا بیچارے پاکستانیوں کو باہر بدنام کیا ہوا ہے پوری ریپورٹس بتاتے ہیں ان کو نکالتے ہیں ان کو سزائے دیتے ہیں سعودیہ نے سب سے دل پھانسی پاکستانیوں کو دیتے ہیں یہ شاید والی بات ہے کہ وہ تو ویسے ہی سلمان خان کا انہوں نے ہاتھ لگایا تھا کوئی سعودیہ میں وہ پلاسٹر آف پیریس کا ہاں اس بارے میں بھی ہمیں تو اچھا نہیں لگا کیوں اتنا وہ مثلا پاک ملک ہے وہاں پہ زیارات ہیں وہاں پہ ہمارے پیارے محمد کا روزہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ انڈین ایکٹرس کو سپورٹ کریں انڈین ایکٹرس سعودیہ کی بات سعودیہ میں ہی شاید ہوا تھا اچھا میں آپ سے ایک آخری سوالیاں پر یہ پوچھنا چاہوں گی ہم انڈیا کے لیے کیسے ہیں کیا ہم ان کو دوست سمجھتے ہیں دشمن سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں میری بات سنے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے دل میں تو اللہ ہے ہماری نیت صاف ہے میں آپ کو ویسے بتا رہی تھی اگر بچے بیٹھیں کبھی انڈین کوئی چیز کوئی ڈراما وغیرہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بچوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ وہ گندے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ نے بولا کہ انڈینز کو کیوں گلاتے ہیں تو نفرت تو ہے نا میری بات سنے اگر ان کا کوئی کلپ دیکھیں کوئی موووی دیکھیں واضح وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دہشتگرد کو ہمیں ایسے تو ہم نے بہت سی مووویز بنائی ہیں جس میں ہم ان کو گندہ کرتے ہیں ہمارے پاکستانیوں میں اتنی جورت نہیں ہے ہمارے پاکستانی میڈیا بھرا پڑا ہے نہیں وہ یہ سوشلائزیشن جو ہے نا انسٹاگرام بغیرہ اس پہ لوگ بول سکتے ہیں بڑے پیمانے پہ وہ لوگ بول ہی نہیں سکتے افغانستان پا گیا آپ کے گ Ésٹ بات کر رہا ہے کیوں بات کر رہا ہے گیاں سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے ہم پاکستان کے کسٹ بات کر رہے ہیں ساری زندگی افغانستانیوں کو ہم نے پالا یہاں پہ اور آج وہ ہمارے خلاب باتیں کر رہے ہیں تو وہ کھاں سے ہمارے ساتھ مخلص و Yani نا وہ ہم تو مخلص تھے ہم نے ان کو پالایا ہے ابھی نکالنا بھی ضروری ہے دیکھیں جو ال الیگل ان کو نکالا جا رہا ہے سب کو نہیں نکالا جا رہا آپ کو یہ علم ہوگا جو اللیگل ہے ان کو نکالا جا رہا ہے پاکستان میں رہ رہے ہیں بھی کل گاڑیاں جا جا کے ان کے فوری جالی ناکتی گاڑ بن رہے ہیں نادرہ سے یہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے سب جانتے ہیں دیکھیں چاچا پہلی بات تو یہ کہ افغانستان کے لوگوں کو اپنے پالا نہیں تھا آپ نے افغانستان کو برباد کیا تھا اور امریکہ سے بہت سارے پیسے لئے تھے اس کے بعد میں جب افغانستان کے لوگ پریسان ہوئے تو آپ نے ان کو دکھایا کہ ہم بھیا بہت بڑے آپ کے حتیسی ہیں اور جو امریکہ سے بم گرانے کے لئے آپ نے افغانستان کے اوپر پیسے لئے سے اسی پیسے میں سے تھوڑا سا پارٹ آپ نے ان کو دیا اور پاکستان نے کہا کہ آپ ہمارے مسلم بھائی ہیں اس طریقے سے آپ نے ان کے مدد کی تھی اسی وجہ سے افغانستان کے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں بھارت نے کبھی افغانستان کے ساتھ کوئی دوگلا رویہ نہیں اپنایا ہم نے کبھی ان کو نقصان نہیں پہنچایا اسی وجہ سے وہ ہم کو دوست مانتے ہیں بھارت کو دوست کہتے ہیں رہی بات اس میں جو مہلہ بات کر رہے تھے ان کا اگر ویڈیو دیکھا جائے تو اس پوری ویڈیو کے اندر یہ اپنی ہی باتوں سے مکر رہی ہیں جیسے شروع میں کہہ رہی ہیں کہ باہر لوگ جاتے ہیں بھیک مانتے ہیں کیونکہ وہاں پر دکتے ہوتی ہیں اور یہاں پر لوگ جو ہے پریسان ہیں اس لئے کہیں پر جا کر بھیک مانگتے ہیں اس کے بعد میں یہ کہنے لگتی ہیں کہ نہیں پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے جو بھارت ہے یا پھر جو پاکستان کے دسمن دیس ہیں وہ جو ہے پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں پاکستانی ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں اور جو پاکستان کے لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ ایمان والے ہیں وہ کبھی غلط نہیں کر سکتے ہیں بھارت کے لوگ غلط کرتے ہیں اور غلط ہیں اور بھارت کے اندر کچھ بھی اچھا نہیں ہے ملک اس طریقے کی جو باتیں یہ کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر ان کے دماغ کے اندر بھارت کے لیے بہت زیادہ نفرت ہے پاکستان کے لوگ اتنے ہی اماندار ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جا کر بھیق مانگتے ہیں پوری دنیا کے اندر جا کر بم دھماکے کرتے ہیں اس کے بعد میں بھی ان کو اگر چہر نہیں آتا ہے تو یہ مسلم کنٹیز کے اندر جاتے ہیں وہاں لڑکیوں کا ریپ کرتے ہیں یوروپین کنٹیز کے اندر جاتے ہیں وہاں پر گومنگ گینگ چلاتے ہیں یہ سب کرتے ہیں تمہارے پاکستان کے اماندار مسلمان بھارتی کہیں پر جاتا ہے تو اچھے سے کام کرتا ہے اسی وجہ سے جو گلف کنٹیز ہیں وہاں پر جو بھارتی لوگ ہیں ان کے ڈیمانڈ رہتی ہیں اور پاکستانیوں کو لاکھ مار کر لگاتا نکالا جا رہا ہے اسی وجہ سے آج کل جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ گلف کنٹیز سعودی دوبائی سے بھی جیدہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگے اور ان کو گالیاں دینے لگے ہیں یہاں پر جیسے یہ مہلا کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان کے لوگوں نے دوبائی کو سعودی کو بائیکارٹ کر دیا تو وہاں پر کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا وہ برباد ہو جائیں گے سعودی اور دوبائی وہ جگہ ہے جہاں پر تمہارے پردار منتیج آتے ہیں اور ان کے جوتے ساپ کرتے ہیں اس کے بعد میں وہاں سے ایک دو بلین ڈالر مل جاتا ہے اس کے بعد میں واپس آتے ہیں پاکستان کے اندر ڈینورہ پیٹتے ہیں کہ بھئیہ ہمیں وہاں سے انمیسمنٹ آیا ہے تو کیا اوقات ہے پاکستان کے اور پاکستانیوں کی یہ نہیں بھولنا چاہیے گلف کنٹیز اپنی محنت کے وجہ سے ترقی کر رہے ہیں تمہارے جیسے بھیک مانگ کر وہ پوری دنیا کے اندر بدنامی نکرا رہے ہیں ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوات جائے ہندے بھارت